نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کر لیتے ہیں سعودی اربیہ سے ریلیٹیڈ جیہاں ساتھیوں کیونکہ ہر بار کچھ نکچ اپن امید لگا کے بیٹھتے ہیں اس میں امید ہماری فیل ہو جاتی ہے کچھ بڑھتا بھی نہیں ہے ان کا سعودی اربیہ سے ریلیٹیڈ بات کریں گے بھی یا کیا معذرہ ہے فلائٹیں کے بارے میں ٹیگٹ کے بارے میں یا پھر ویزا کے بارے میں ہر بار اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے کچھ نکچ لیکن پوزیٹیو ابھی تک کچھ ریسپونس نہیں ملا ہے بہت ساری جنتہ کا ویزا خامہ اکسپائر ہو جائے گا ستمبر مہنے میں اس مہنے میں اس وجہ سے لوگوں کی چنٹائیں بڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسری کنٹری سے چلے جائیں یا پھر سیسٹم سٹارٹ ہو جائے لیکن پورا مازرہ کیا ہے ڈیٹیل سے میں میری رائے رکھوں گا کی بھئی کیا ہو سکتا اس پر ویڈیو پورا دیکھئے گا اچھا لگے تو لائک شیئر کر دیجئے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ بالے بھی پیچ کو فولو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو گلپ کنٹری سے ریلیٹیڈ سائی انفرمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساتھیوں سعودی اربیہ میں کرونا کے کیا حال چاہ لیں کیونکہ ٹکا تو یہ ہی ہے اسی مازرہ کی وجہ سے پروبلم آ رہی ہے سب جگہ اور خاص طور سے بھائی انڈیا میں بھی کرونا اپٹریڈ ہو جیادہ بڑھ رہا ہے اس وجہ سے بھی ہر کنٹری یہ ساتھی ہے کہ بھئی دکت ہے علاقہ دکت کیا ہوں میرے چھوچ یہ ہے کہ اور بھی کنٹریز ہیں انڈیا کے ساتھ میں جو سعودیہ سے بہت جیادہ گناہ آگے ہیں 20-50 گناہ آگے ہیں ان کے ساتھ ہی انڈیا کے ائر ببل فلائٹیں سٹارٹ ہیں جب ان کا ہی کچھ نقصان نہیں ہو رہا تو سوڈی اربیہ کا ایسا کونسا نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ منٹیلیٹی الگ لگ ہوتی ہے اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے سوڈی اربیہ میں اگر بات کریں ایکٹیو کیس کی 3,32,790 کیس ابھی تک آئے ہیں جی ہاں ساتھیوں میں بتا دوں 27-28 سپتمبر کی تک میں بات کروں تو یہ کیس آئے ہیں ان میں اگر ڈیتھ کی بات کریں مرنے والوں کی سنکھی 4,655 لوگوں کے ابھی تک ڈیتھ ہوئی ہے جی ہاں ساتھیوں یہ لوگ ابھی تک مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے ریکوری کی بات کریں تو بہت اچھی ہے 3,16,000 پلس ریکوری ابھی تک ہو چکے ہیں تو ریکوری اچھی ہے 16,000 کیس ابھی تک پوزیٹیو ہیں جو ایکٹیو کیس سل رہے ہیں باقی تو 99% کیس ریکور ہو چکے ہیں 16,000 پلس کیس ابھی تک پوزیٹیو ہیں جو زلدی ریکور ہو جائیں گے ڈیس چارج کی بات کریں تو 99% لوگ ابھی تک ڈیس چارج ہو چکے ہیں ڈیتھ کی بات کریں ایک پرسنٹ ریشیو ہے ایک پرسنٹ لوگ ابھی تک مریں تو بہت اچھی نیوز آئیے کی کرونا پر کابو پایا جا رہا ہے فلائٹ میں پچھلی بار سرکار نے کچھ گوشنا ہی کی تھی میں بتا دوں کہ فلائٹیں سٹارٹ ہوگی ستمبر میں ہو جائیں گی اکٹوبر میں ہو جائیں گی لوگوں نے ٹکٹے بھی بک کروائی تھی پیسے بھی دیئے تھے لوگ بول لیتے چارٹر فلائٹوں کیا اپسن آئے گا لوگوں نے اجنٹوں کو پیسو بھی دے دیئے لیکن وہ 23 ستمبر 24 ستمبر والی سب فلائٹیں کینسل ہو گئی اور ابھی تو بھائی سرکار نے ساپ ساپ گوشنا کر دی ہے کہ کوئی فلائٹ ابھی تک بند ہے سسپنس کر دیا گیا ہے ٹوٹل فلائٹوں کو یعنی فلائٹوں کا کچھ جگاڑ نہیں ہو پا رہا ہے تو اگر استطیق ہے کہ وندے بھارت مشن میں بھی فلائٹیں شیڈول میں دکھا رکھے میں نے بھی ویڈیو بنایا تھے لیکن بھائی وہ شیڈول ہی ہے باقی اوریجنل اگر آپ ٹیبر ٹکٹ بک کرنے جاؤگے تو اس میں شو نہیں کرتا وہ ٹکٹ بک نہیں ہوگی آپ کی اور دکت ابھی ستمبر میں کوئی فلائٹیں اکٹوبر میں بھی مجھے نہیں لگتا جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے کیونکہ اکٹوبر میں بھی اگر آپ فلائٹ شو کروگے تو شو تو اور ہی لیکن ٹکٹ بکنگ کا اپسن نہیں آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سرکار نہیں اکٹوبر میں کچھ اپٹیٹ دے دے باقی مجھے نہیں لگتا اتنا آسانی سے سعودی اربیہ کا کچھ ہونے والا ہے فلائٹ سے ریلیٹڈ مقاص طور سے بتا دوں ابھی کچھ لوگ بول لے تھے دوسری کنٹری سے لوگ چلے جائیں تو اس میں بھی بھئیہ سرکار روک لگا کچھ کنٹریوں کی روک لگا رہی ہے لگا بھی سکتی ہے آپ کئی دوسری کنٹری سے جاؤ پھر آپ کا ٹکٹ کا پیسہ بغیرہ بغیرہ پیسہ لگ جائے پھر پتہ لگے وہاں سے ڈیپورٹ ہو کر دیا سعودی اربیہ سے واپس آپ کو آنا پڑ جائے تو بہت بہنگا سسٹم پڑ سکتا ہے جن کے ویزا اکسپائر ہو رہے ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے بس یہ سرکار سے امید یہ کریں گے کہ آنے والے ٹائم پہ جیسے تین بار پہلے بھی اکھاما ویزا اگر رینیو ہوئے تھے اکھاما سب لوگوں کے ویسے اکھاما دوبارہ سا رینیو ہو جائے تین مہنے کا دو مہنے کا تو اس دوران فلائٹ چالو ہو جائے ہیں تو آپ لوگوں کے چانسے جانے کے بند سکتے ہیں باقی ابھی ویزا کچھ لوگ بولتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جان کر ایک ساتھ جہنگ وندے مات